نمستہ میرے نام سدھانت ہے اور دیلر لنٹاپ اس سمیے بنارس میں ہے ہم اس سمیے ابحینات یادو جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ابحینات جی انجمن اندجامیاں کمیٹی جن کی دیکھ ریخ میں جو گیان وابی مسجد ہے جس پر پورا بوال چل لائے بنارس میں اس کے وکیل ہیں بنارس کورٹ میں اس پورے میٹر کو پریزنٹ کرتے رہے ہیں کیس لڑتے رہے ہیں ہم ان سے اس ماملے میں اس پورے باتچیت کو سمجھنے اس کے لیگل پہلوں کو تھوڑا اور آسان طریقے سے سمجھنے کی تاکہ درشکوں اور ہمارا گیانارجن ہو سکے اس پورے میٹر کو لے کے ہم آئے ہیں ابحید جی باتچیت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ ابحید جی میرا سب سے پہلا سوال اس پہ یہ ہے آپ سے کی یہ جو ابھی کا چل رہا ہے یہ مدہ ہے کیا مطلب اگر آپ اس کو سمجھانا چاہیں ہم کسی سٹوڈنٹ کو جیسے سمجھاتے ہیں کیا مدہ ہے لیکن اس میں راکھی سنگھ اور چار انہیں محلاؤں نے یہاں بانارس کے سیویل کوٹ میں ایک سوٹ فائل کیا ہے جس کا نمبر ہے چھو سو تیارمی تن دوزار اکیس اس سوٹ میں انہوں نے یہ مانگا ہے کہ ایک انہوں نے بتا رہا ہے کہ آراجی نمبر 913 اور اس کے ساتھ پانچ کوشک بھومی وغیرہ یہ آدھی بیشتوار کی سمپتی ہے آدھی بیشتوار بلکہ بھگوان شنکر اور وہاں پہ اس پریشر میں یہ بتا رہی ہیں کہ ماہ سنگھار گوری، گھڑیش جی، نمدی جی، مہادیو جی، ہنمان جی ان لوگوں کی مرکیاں ہیں اور کچھ عدیس مرکیاں بھی ہیں جس کا ہم کو پوجا کرنے کا حرکار دیا جائے دوزار اکیس میں ادار کیا تھا انہوں نے سمپل یسوس ان کا انہیں کرایا ہے اب اس کے بعد اس میں ایک کمیشن کی اپلیکیشن دی گئی کہ آپ موقع پر کمیشن کرا لیا جائے کمیشن کا مطلب سر؟ کمیشن کا مطلب موقع کی جانچ کرا لیا جائے 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 جس کو آپ سروے کمیشن لوگ لیکھ بول لیا ہے سروے کمیشن، سروے کمیشن، سروے کمیشن ایکچول یہ سروے کمیشن نہیں ہے یہ ایک سامانے کمیشن ہے سامانے کمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کورٹ کسی ویکتھی کو موقع کی جانچ کرنے کے لیے بھیج دیتی ہے اور وہاں جو آرڈینری کمیشنر جاتا ہے اس کو اس سمائے at the time of the inspection جو اس کو نیکیڈ آئی سے جو چیزیں جس روپ میں دکھائی دیں گی وہ اسی روپ میں اس کو کوٹ میں اپنے ریپورٹ سبمیٹ کرے گا کہ میں وہاں گیا فالانے کم اس کو کرسی نجر آئی جہاں پر تین کرسیاں رکھی ہوئی تھی وہاں پر ایک پین رکھا ہوا تھا وہاں پر ٹے بول تھی وہاں پر تورتی تا وہاں پر بورتی تھی وہاں پر بورتی کس طرف تھی کہ یہاں پر بہتنیجا کہ جانور جس نےzte رکھیے کہ profitable ایک ہے دوسرا پکھے کہ کہ آپ اس والدین کا پر نمبر دو ہے اس والدین میں وہاں پر بوق کرن buried جیسے پور تو торы کرنیں گ گی ضد اس کا ایک نمبر ہے یا دو نمبر کی اس کو کلریفائی کرنے کے لئے سروے کمیشن ایسو کیا جاتا ہے یہاں پر یہ سروے کمیشن نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو کہ 9,130 نمبر میں یہ پورا پرسر جسی دھونا پتایا جا رہا ہے انہوں نے اپنے سوٹ میں کہا ہے لیکن میں نے ان سے سوال کیا کہ واسطہ میں 9,130 نمبر کوئی اندھ اندھ لیمیٹیڈ لینٹ ہوگی نہیں جو کہ دلی سے ہی سٹارٹ ہو کر محمدہ بات تک جائے گی آراجی نمبر 9,130 ہوگا اس کا کوئی چھتر فل ہوگا اس کی کوئی باؤنریز ہوگی اس کی کوئی لیمیٹ ہوگی تاکہ اسے یہ پتا چلے کہ 9,130 نمبر ایکچولی کہاں پر لوکیٹ کر رہا ہے جب اس کا لوکیشن فکس ہو جائے گا تب یہ پتا چلے گا کہ آراجی نمبر 9,130 یہ لوکیٹ ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم کو یہ چیزیں ہیں جس کا ہم کو کمیشن کرنا ہے جب تک 9,130 نمبر کا ایکچولی آئیڈنٹیفیکیشن نہیں ہوگا لوکیشن نہیں ہوگا ڈیمارکیشن نہیں ہوگا یہ تین نہیں ہوگا کہ 9,130 نمبر ایکچولی ہے کہ یہاں ہے یا وہاں ہے آپ جیسے 9,130 نمبر آپ کمیشن کرنے جا رہے ہیں گیٹ نمبر چار جو آپ دیکھیں ہوگی بشنات ماندی گیٹ نمبر چار سے آپ گھسے تو گیٹ نمبر چار کے گھسنے سے ہی 9,130 شروع ہو جاتا ہے اور شروع اگر وہاں سے ہوا ختم کہاں ہو رہا ہے رسانس امید گھاڑ پر ختم ہو رہا ہے کیا اسی 9,130 میں جو مسجد والا پورشن اس کو آپ بتا رہے ہیں کہ بیبادی دھاچہ ہے وہ اتن نہیں ہے کہ 9,130 میں جو مندر بنا ہوا ہے وہ بھی ہے تو 9,130 نمبر ان کا کہیں سے ڈیمارکیٹیڈ نہیں ہے اس لئے میری پہلی آپتی یہ تھی کہ آپ کمیشن کرو لیکن پہلے یہ تین کرو کہ 9,130 ہے کہ 9,130 نمبر ہی کو اور دیسپوٹر پروپرٹی بتا رہے ہیں اچھا یعنی جیسے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں پروپرٹی جیتا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ بتاتے ہیں آراجی نمبر بتاتے ہیں لینڈ کا نمبر بتاتے ہیں تو لینڈ کا نمبر بتانے کے ساتھ ساتھ لینڈ کا چھتر فال بھی بتاتے ہی ہیں ساتھ میں بتاتے ہیں کہ بغل میں نہر چل رہی ہے اور پیچھے یہ جا رہا ہے پاشن دشا میں یہ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پورے لٹیگیشن میں اس پورے ٹائٹل سوٹ میں سوٹ میں انہوں نے کہیں سے اس پاتھ کو مارک نہیں کیا ہے کہ یہ 91,903 جو آراجی سنکھیا ہے وہ ایکچولی میں ہے کتنی کیا کہاں پہ یہ یہی میرا پہلا آبجکشن ہے اور یہ میرا لیگل آبجکشن ہے یہ میرا لیگل آبجکشن ہے جس کو کورٹ نے بائی پاس کر دیا میں نے اس پر کورٹ نے بائی پاس کر دیا میں نے رولنگ دیا کہ اگر ایسی پروپرٹی جس کا ایڈنٹیفیکشن نہیں ہے جس کی باؤنڈریز نہیں دی گئی ہے جس کا چھتفل نہیں دیا گیا ہے جس سے ڈسکرسن آبزی پروپرٹی کو ایڈنٹیفائی نہ کیا جائے اگر ایسی ایموابی پروپرٹی کے بارے میں کوئی سوٹ لائے جاتا ہے وہ سوٹ کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے اس میں کمیشن کس بات تھا سوٹ ایز ای ہول بیسکلی وہ چلی یہ پہلا آبجکشن تھا جس کو کورٹ نے بائی پاس کر دیا اور کیا آبجکشن ہے دوسرا ہمارا آبجکشن یہ تھا کہ یہ ویزیبول دے ہوتا اور انویزیبول دے ہوتا انہوں نے سوٹ پہ کہا ہے کہ انویزیبول دیٹیز دیٹیز تو ویزیبول دیٹیز تو بات سمجھ میں آتی ہے جو آپ کو دکھائی دے انویزیبول دیٹیز کا آپ کیسے سروے کرائیں گے ہم 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 چیک ہے تو آپ کی جو اپنے سروے کے لیے کمیشن کے لیے سروے تیسرا ہم نے ہمارا آبجکشن یہ تھا یہ ان کا خود کا کہنا ہے کہ جہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے مسجد کے چاروں طرف بائی ریکیٹنگ ہے جہاں پر مسجد کی چاروں دیوالیں ختم ہوتی ہے اسے قریب دس فیٹ کے بعد چاروں طرف بائی ریکیٹنگ کی گئی ہے اس بائی ریکیٹنگ کے مسجد کی جو پسیمی دیوال باہر کی طرف پسیمی دیوال کے دس فیٹ لگ باہر دس فیٹ کے بعد بائی ریکیٹنگ ہے بائی ریکیٹنگ کے بعد باہر کی طرف ایک مسجد بنی ہوئی کا پلیس بتایا جا رہا ہے اس کا کوئی ڈیسپوٹ ہی نہیں ہے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے انصار مسجد بنی ہوئی کا پلیس آؤٹسائیڈ تو دی ویسٹر وال آب دی ماسک اگر مندر کے مسجد بنی ہوئی کے باہر جہاں آپ ماں سنگار گولی کا آسٹان بتا رہے ہیں تو وہ ماں سنگار گولی ماں سنگار گولی کا آسٹان اگر خود آپ کے انصار مسجد کے باہر ہے تو آج تک کبھی مسلم پچھ نے اس آسٹان کو جہاں پر ماں سنگار گولی کا آسٹان بتایا جا رہا ہے کبھی اپنا رائٹ کلیم نہیں کیا اور ایک ورس میں چیت کی نوراتی کے چطورتھی کے دن ہی ماں سنگار گولی کی پوزہ ہوتی ہے one day in a year سال 91 سے شروع ہوئی تھی کبھی مسلموں نے اس کو اپنا پتی نہیں کیا نہیں آپ پوزہ مت کریے آپ جہاں سنگار گولی آپ بتا رہے ہیں جہاں سال میں آپ ایک بار پوزہ کرتے تھے آپ وہاں پر روز پوزہ کریں آپ نمہ پوزہ کریں مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اس کی لائٹ میں آپ بھوٹے جا رہے ہیں مسجد کے اندر اوکے یعنی ابھین آتیادو جی کہہ رہے ہیں کہ شرنگار گولی جہاں پہ چیت کے نوراتر میں چوتھے دن چوتھے دن جس دن مہا گولی تھی چاشت مام تو جس دن چوتھے دن پوزہ ہوتی ہے تو اس دن کو چھوڑ کر اس دن پوزہ ہو چاہے سالبر پوزہ اس سے دقیت نہیں ہے لیکن آپ کے انسار سے راکھی سنگھ اینڈ پیٹیشنرز وہ اس پوزہ کے مادھیم سے مسجد کے اندر اس کے پوزہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ان کی نیتی ہے یہ ان کی نیت ہے اور تیسری بات لکھئے خود انہوں نے اپنے کیس میں ایک دین محمد کی کیس کا ریفرنس لیا ہے سال 1936 دین محمد وہ سے سکیٹری اپ اسٹیٹ اس کیس میں اس کیس کا ذکر انہوں نے خود اپنے پلینٹ میں کیا ہے لیکن اس مقدمے میں واقعی اس سمیہ کے سیویلی جیز نے نیڑے کیا دیا ہے اس کو یہ نہیں بتاتے ہیں اس کو جانمجھ کے چھپاتے ہیں یہ کنسیل کر رہے ہیں کیوں؟ یہ اس لئے کنسیل کر رہے ہیں کہ اگر اپنے مقدمے میں لکھ دیتے تو یہ بھی جاتے اور یہ ہندو دھرم کے نام پر جتنوں کی آستھا کوئی اپنے صرف آکرشت کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین محمد کے کیس میں یہ بار بار کہتے ہیں کہ بارہ لوگوں نے گواہیاں دی جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ وہاں مندر تھا بارہ لوگوں نے ہم کہے بارہ نہیں بارہ ہجار لوگ گواہیاں دیں لیکن لیکن کورٹ کا آرڈر کیا ہوا یہ مانا جاتا ہے گواہیوں کو نہیں مانا جاتا ہے کورٹ جو آرڈر دیتی ہے وہ گواہیاں یا کورٹ کے سامنے آنے جو ابھیلیک پستود کیے جاتے ہیں جس کو ہم لوگ ڈاکومنٹری اویڈنس بولتے ہیں گواہیوں کو ہم لوگ ڈاکومنٹری اویڈنس بولتے ہیں جی تو کورٹ جب کوئی نیڈے دیتی ہے تو اور اویڈنس اور داکومنٹری اویڈنس دونوں کو کنسیدر کرتی ہے دونوں کا اولوکن کرتی ہے اس کے بعد تب ایک نتیجے پہنچے اپنا جزمنٹ دیتی ہے دین محمد کے case میں جو 36 ڈاکل کیا گیا 1937 میں دین محمد کی case میں یہاں کے سیویل جلدی یہ نیڈے دیا ہے کہ it is hereby declared my only wording پر رہا ہوں it is hereby declared that the mosque courtyard and land حنافی work property اچھا مطلب وہ سارا جو ہے land وہ work property وہ حنافی مسلم کی work property ہے جہاں پر regular نماز پڑھی جا رہی ہے they are offering prayers daily اور سال میں ایک بار عرص بھی ہوتا ہے اس کے بعد کیا بچ گیا تو 36 میں جو ہو گیا کہ وہاں پر مسک ہے جب وہاں پر مسک ہے underneath land بھی work property بار اس کے بعد آپ دیکھئے بابی مسجد کا معملا آیا رام جنہ بھومی کا معملا آیا بہرال سپریم کور کا نیڑے اس پر آگیا کوٹ کے نیڑے سب لوگ بھجی ہوئے ہیں مسلمانوں نے بھی بابی مسجد رام جنہ بھومی کے نیڑے کو مانا پسند و چاہیے پسند و ماننا سپریم کوٹ مہم بہت سنسیر تھی کیونکہ لگ رہا تھا کہ سپریم کوٹ کو ایسا نہ ہو کہ رام جنہ مہم کے کے بھومی کاشی کا یا مسورہ کا یا کھیں ان جگہ کا اُبھر کے سامنے آوے تو بابی مسجد کے بیدھوان کے بعد جب پی بی نشیمہ راو جی مہم تسامنتی تھے انہوں نے ایک central act پاس کیا ہے پلیسی آپ ورشیپ اکٹ 1991 اپاسنا آس्थر اہینیم اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اپسی یہ لوگ ٹوڑ رہے ہیں اس میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے چھے این مند اس میں پھلے اکٹ کو سمجھ دیجے اس اکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی اپاسنا آس्थر کا ریلیزی کریکٹر جو 15 اگرس 1947 کو تھا اس میں کوئی پریورتن نہیں کیا جائے گا اور 1947 اگر 1947 کی جو اس کو پریورتت کرنے کیلئے کوئی مقدمہ ہی داخل کیا جائے گا یہ مقدمہ مقدمہ میں مقدمہ 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 میں ہم وہاں پر جو عدیس دیوتا کرنے ان کو پوزا کرنے کا عدی دیا جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پوزا کا عدی نہیں ہے تب ہی پوزا کا عدی مانگ رہے ہیں اس کا مطلب ایک نئی بات چاہ رہے ہیں اب جب آپ نئی بات چاہ رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے جو نئی بات آپ مانگ رہے ہیں وہ بات 15 1947 کو ٹھیک ہی نہیں اگر 15 1947 کو آج جو عدی مانگ رہے ہیں یہ عدی 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 1947 کو exercice کر رہے تھے تب تو public ورست کا ای ملنگ نہیں ہوگا لیکن 15 1947 کو اگر آپ پوزا اس میں نہیں کر رہے تھے اب آپ مانگ رہے ہیں تو وہاں ریلیجیس کریکٹر پرورتی سنیا دیکھ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ریلیجیس کریکٹر ایک ریلیجیس structure structure means walls جو بھی بھون بھون ہو تین سید ہو structure which is on the land اس سے یہ تین نہیں ہوتا کی کسی چیز کا ریلیویس کاریکٹر کیا ہے جیسے فرض کیجئے کہ آپ ہمارے چیمبر میں بیٹھے ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو کمرا دکھائی دے رہا ہے تو اس کا جو کاریکٹر ہے وہ ایک وکیل کا چیمبر کا کاریکٹر ہے لیکن کل کے لیے اگر ہم اس میں ساری بکس ہٹا دیں اپنا ٹیبل پرسی میج ہٹا دیں اور اس میں میں صوفا رک دوں ایک پلنگ رک دوں اور اس کو میں آپ کا درائنگ روم بنا دوں اس کا کاریکٹر کیا ہو جائے گا اس کا کاریکٹر ہو جائے گا درائنگ روم تو کاریکٹر ریلیویس کاریکٹر کو تین کرنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ کونسا ریلیویس سیریمنیز اس میں پرپارب ہوتی تھی اگر پندرہ اگر 1947 کو ہندو ریلیویس سیریمنیز پرپارب ہو رہی تھی تب تو ورشیپ ریکٹ کا اولنگن نہیں ہوگا لیکن اگر پندرہ اگر 1947 یا اس کے پہلے ریلیویس ہندو ریلیویس سیریمنیز پرپارب نہیں ہو رہی تھی اور اب آپ پرپارب کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں تو پلیسیز اپ ورشیپیٹ کا اولنگن ہوگا اس اس کے پرپارب نہیں پھر لیکن پھر بھی کوٹ نے کہا ہے کہ سروے ہوگا سترہ مائی کے پہلے ریپورٹ آنی ہے سارے اوبجیکشنز کے بعد آپ کی کوٹ کمیشنر سے کیا آپتی ہے نہیں نہیں میری کوٹ کمیشنر سے کوئی آپتی نہیں ہے یہ بات کیوں ہو رہی ہے وہ غلط اندجامیہ کو بہت دکت ہے کوٹ کمیشنر سے بدل لگی بات کوٹ کمیشنر سے ہم لوگوں کو کوئی آپتی نہیں ہے پھرے بات کو سمجھئے آپتی کس مدی پر ہے آپتی ہماری پہلی آپتی یہ تھی جو آپ سروے یا جو آپ کمیشن کرنے آ رہے ہو وہ پرپارٹی کون پرپارٹی 91 کا ڈیٹیل کیا ہے کہاں ہے دوسرا چوتھا آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کی مندی کے نیچے جس تاکھانے کو آپ بات کر رہے ہیں جس میں آپ بار بار کر رہے ہیں کہ اس میں مندیر ہے اس میں دیوتاگر ہیں اس میں امیجز ہیں تو اگر آپ 1990 تک اس میں پوجا کر رہے تھے تو آپ یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ 1990 تک ہم نے پوجا کیا تو 1990 میں پوجا کر رہے تھا وقت 1990 میں یہ چیز یہ دیوتا وہاں پائے وہاں پر شیولنگ تھا وہاں پر گڑیش کا نندی بنی ہوئی تھی تاکھانے کے اندر جب 1990 تک ہم پوجا کر رہے تھے چیک ہے کیونکہ یہ ویاس پریواریہ یہی کہتا ہے کہ 1990 1990 تک ہم پوجا کرتے تھے ویاس پریواریہ آ کے بتا دے کہ 1990 میں انہوں نے کہا کہ وہاں پر کیا کہتا تھا تو اس کو پتت شروع تک ہم پوجا کر رہے تھے کہ اگر 1990 تک کوئی بھی بیقی اس میں پوجا کر رہا تھا اس کا مطلب 1990 تک پریویش تھا وہاں جب 1990 تک پریویش تھا تو آ کر کہ یہ کیونکہ بتاتا ہے کہ وہاں پر جب ہم پوجا کر رہے تھے اس اسطحان پر میں نے ایک شیولنگ ہے اس اسطحان پر ایک نندی ہے کسی اسطحان پر گھڑیش دی ہیں what is there what was there in 1990 کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے یہ کیونکہ یہ پریزمشن بھی نہیں ہے یہ ایزمشن ٹھیک ہے تو کوٹ کمیشنر لی بات کہاں سے اٹھ رہی ہے کوٹ کمیشنر کی بات ہماری یہ ہے کوٹ کمیشنر اس پرابرتی کا کمیشن کرے جو پرابرتی انسوٹ ہو جس کا بیواد ہو اگر بیواد اس کمرے کا ہے تو کمیشنر اس کا ہوگا کی تی ایسی پرابرتی کا بیواز ہوگا جو بیوازی ہے اس پورے لینڈ کے آس پاس اس کی پوجہ کی بات ہو رہی ہے لیکن کورٹ کمیشنر جو ہے وہ مندر کے مسجد کے اندر گھس کے سروے کر رہا ہے اس پر آپ کی آپتی ہے اس پر میری آپتی تھی لیکن جب کورٹ نے کہہ بھی دیا اور کل کے لیے اگر ویڈیو برافی مسجد کے اندر کی ہوتی بھی ہے تو میں آپ سے بتا دوں کہ اس کی کوئی لیگل ویلو نہیں ہے لیگل ویلو نہیں بلکل نہیں ہے کمیشن کے دورہ جو بھی ریپورٹ کورٹ میں پرسطوط کی جائے گی وہ سویم میں ایویڈنس نہیں ہوتی ہے اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ بیلو نہیں ہوتی ہے کمیشن کے کمیشن کے دورہ دی گئی ریپورٹ کے ادھار پر مقضمے کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے بلکہ کمیشن کی ریپورٹ کے اول ایک روشنی دے سکتی ہے ایک ہلکا سا آپ کو اشارہ کر سکتی ہے لیکن اگر ریکرڈ پر کورٹ کے ریکرڈ پر اور بھی جو ایویڈنس داخل ہوگی یا اور بھی جو ایویڈنس آئیں گی اگر اگر اگنس کمیشنر کی ریپورٹ ہوگی تو کورٹ ابلاؤ اس کو ریجیکٹ کر دے گی اس کو کنسیڈر ہی نہیں کریں گی اوینا جی آپ وکیل ہیں میں آپ کافی ایویڈنس اور اپنی پروسیڈنس کے آس پاس ہی بات کر رہے ہیں لیکن پھر مجھے ایک چیز ایک جگیا سا ہوتی ہے چیزوں کو پڑھتے سمجھتے دیکھتے سمیں کیونکہ کئی جگہوں پہ جیمز پرنسپ کا نقشہ آتا ہے کہ اس کو توڑا گیا پھر وہاں پہ مسجد بنائی گئی اور انگجیب آیا وہ مسجد بنائی گئی رضیہ مسجد بنائی گئی اور بندمادھو کا مندر توڑا گیا یہ ساری چیزیں توڑی گئیں تو ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان سارے کلیمز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ میں ہاں وہ بہت ہی آپ کا سوال بہت ہی جنرین ہے اور بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے ان سب دیکھیں کہ میں ایڈوکیٹ ہوں ایڈوکیٹ کی علاوہ میرا اور کوئی پروفیسر نہیں ہے میں نے تو میں پولیٹیکل ہوں نہ ہی نہ ہی نہ ہی نہ ہی نہ ہی میں دھرم سنگٹن کا چدرس ہوں میں ان سب چیزوں کیوں کیونکہ کیونکہ لاؤ کے پوائنٹ سے دیکھتا ہوں کیونکہ لاؤ کے پوائنٹ سے اگر اگر گیانوہاپی مسجد کو یہ سے آپ لے لیں گیانوہاپی مسجد جہاں بنی ہوئی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر مسجد نہیں بن سکتی تھی کیونکہ وہ مسجد جہاں بنی ہوئی ہے تو کسی برکتی نے مسجد کے لئے وہ پرپرٹی وہ گفت نہیں کی وقت نہیں کی وقت جو ہے تب ہی کوئی پرپرٹی کی ہو سکتی ہے جب کسی پرپرٹی کا اصل مالک وہ اپنی پرپرٹی اپنے طرف سے جیسے ہم لوگ وصیت لکھتے ہیں جی جی تو ایسے یہ لکھ دیا دیگیٹ پرپرٹی کے بعد دیگیٹ پرپرٹی ہو تو وقت ہو جاتی ہے دوسرا ہے کہ وقت کا اور 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 سدھانت ہے لاؤ میں اس کو بولتے ہیں وقت بائی یوزر اس کو یہ لوگ نہیں ماننے وقت بائی یوزر یہ ہو گیا اگر تاپرٹی ڈیڈیڈکیٹ نہیں بھی ہوئی ہے لیکن اگر یہ بہت ہی لمبے سمیہ سے for an immemorial time اگر کوئی شیئی اسٹھان پر uninterrupted without any objection اگر وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے تو یہ مانا جائے گا کہ وہ وقت پڑھٹی ہے وقت بائی یوزر جانواتی کا جو مسجد ہے وہ وقت بائی یوزر ہے آپ اس لائٹ میں دیکھتے ہیں کیونکہ خود خود انہی کے دورہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 1679 میں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی تو کم سے کم یہ تو یہ سویکار کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا جو main title suit ہے مالکانے کا بھی بات suit نمبر چھو سو دست انہیں کیانگے اس suit میں خود انہوں نے کہا کہ 1669 میں اورنگجیب کی فرمان سے مسجد مندر کو توڑا گیا وہاں پر مسجد بنائی گئی اور مسلم وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں یہی نہیں اس کیسے میں یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو جانواتی مسجد ہے اس کا جو وقت بورڈ ہے وہاں پر اس کا جو ہوا ہے رجیسٹریشن اس کا وقت وقت نمبر سو وقت نمبر ہندید آپ بنا رہا ہے تو اس کا رجیسٹریشن اس کا وقت ہونا بھی یہ مانتے ہیں لیکن یہ کرتے ہیں کہ یہ پرابرٹی رجیسٹر ہے اس کے وقت لیکن غلط رجیسٹر ہے لیکن مسجد کا ہونا اور اس کا اس کے وقت سمپتی کا رجیسٹر ہونا یہ دونوں چیز انہوں نے سویکار کیا ہے اپنے 610 انہیاندے والے مقدمے میں جو کی ٹائٹل سوٹ ہے جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں مانجید بنا جہاں مسجد بنا ہے اس فیصلے میں تو ابھی آرکیولوجکل سرویہ آجیسٹر کیا گیا ہے یہاں سے اس کے کھراب ہم نے ریٹ فائل کیا ہے وہاں بھامرہ بیچارہ دین ہے تو ابینہ جی اس پورے مسئلے پر اور کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ کوئی اور کچھ اور بندو پر بات کہنا چاہیں گے اپنی اور سے ایک بات میں کہنا چاہوں گا ایک میں ایک چیز کے سخت خلاف ہوں پرسنلی پرسنلی میں ایک چیز کے سخت خلاف ہوں ہلانکہ میں سیاسی باتیں نہیں کروں گا لیکن یہ مندر اور مسجد ان مدوں پر کسی کا سنٹیمنٹ اُبھار کر کے کسی کے پرسنل صدھا پر چوٹ پہنچائے وہ ہندو پکس ہو چاہے وہ مسلم پکس ہو دیکھیں سبکی اپنی ایک فیتھ ہوتی جیسے ہم لوگ اس طور میں ہم لوگ کی آستہ ہے ویسے مسلمانوں کی اللہ ہمیں آستہ ہے کسیائیوں کی اپنے کرسچ پر آستہ ہے تو یہ جو ہمارا دھرم ہے یہ ہمارا ہمارا دکتگت آستہ کبھی سے ہے اس کو راشتی مددہ نہیں بنانا چاہیے اس کو راشتی مددہ نہیں بنانا چاہیے ہمارا جو سمیدھان ہے یہ سمیدھان میں جو ہماری گورمنٹ چاہے وہ سنٹرل گورمنٹ ہو میں پھر دکھے لاگر اس کی کونٹ بتا رہا ہوں ہمارے کونسیوشن کے حساب سے سب کو اپنے دھرم کے پروپگیٹ کرنے اس کو فیت کرنے اس کو پروپورٹ کرنے کا پورا دکھا ہے اس کو بولتے ہیں دھرم نیرپیکش دیش دھرم کے نام پر کوئی ڈویلزم کوئی پارشیلٹی چاہے وہ ہندو بنام مسلم ہو چاہے وہ مسلم بنام ہندو ہو چاہے ہندو بنام ہیشائی ہو چاہے ہیشائی بنام مسلم ہو یہ کتہ ہی نہیں کرنا چاہیے اور ہمارے سمیدھان میں دو چیزیں بہت ہی مکھ ہیں ایک چیپٹر 3 جس کو بولتے ہیں فنڈامینٹر رائیت اور دوسرا چیپٹر 4 جس کو کرتے ہیں ڈائریکٹیو پرنسپول آب ڈی سٹیٹ پولیسی تو فنڈامینٹر رائیت جو چیپٹر 3 ہے اس میں دیش کی سبھی نارکویں کو کچھ مولی کدھکار دیئے گئے ہیں جینے کدھکار بیو سائے کرنے کدھکار کہیں آنے مولی کدھکار ہے دوسرا سب سے بڑا مہتپور چیپٹر ہے وہ چیپٹر 4 ڈائریکٹیو پرنسپول آب ڈی سٹیٹ پولیسی اس کا مطلب یہ ہوا چاہی سٹیٹ گورنمنٹ ہو چاہی یونی آف انڈیا ہو چاہی سنٹر گورنمنٹ ہو اس چیپٹر 4 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جنتہ کے پتی ان کا نربہن جلوری ہے اس میں سکھا سواست دکھاس education تمام طرح کی پالتیاں ہیں سواست سب کو free education ملے free ilاج ملے سب کو کھانا ملے سب کو نوکری ملے کسان ہے تو اس کی farming اچھی ہو بیوسائی ہو تو اس کو بیوسائی کو سویدہ بلے یہ اسٹیٹ کی جمعیداری بنتی ہے لیکن میں بہت دکھی ہوں کہ ساید اسٹیٹ اس directive principle of اسٹیٹ policy میں جو کرتب ان کو دیا گیا ہے کرنے کے لئے آپ کو جنتہ کے پتی یہ چیزیں کرنی ہے وہ اسٹیٹ کے پتی جو ہے وہ جنتہ کسی کی بھی سکتی ہے جنتہ گورنمنٹ بھٹک رہی ہے تو یہ تھے اوینات یادو اس پورے مسئلے پہ انجمن انتظامیہ کمیٹی ہے اس کی طرف سے کوٹ کوٹ کیس لڑ رہے ہیں براؤس کوٹ میں ہم ان کے پکش ان کی دلیلیں اور ان کا جو argument ہے اور ان کے جو objections ہیں اس کو جاننے آئے تھے میں اور میرے ساتھی جیری آپ ریلنٹ آپ دیکھ رہے تھے بہت بہت شکریہ